چائنیز نے بارہ آرب ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بند کر دی ہوئے ہیں ہمیں سی پیک سے باہر ہو کے سوچنا ہوگا ہمیں جو گلوبل گیٹوے ہے اس کا کیسے ہم بھی سب بن سکتے ہیں اب ہمارا تو یورپ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا نہ ہی ہمیں یورپ مشکل لفٹ کرائے گا کیونکہ ہم تو ترلے کر رہے ہیں پہلے کہ جی ایس پی پلاس تیڈرس نام سے لے لیجئے گا پاکستان نے اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا ہے صرف اور صرف چائنہ اور سی پیک کے اوپر جبکہ انڈیا نے اپنی تمام آپشنز اوپن رکھی رہی ہیں وہ گلوبل گیٹوے کے بھی میمبر بنیں گے وہ بیلڈ بیک بیٹر ورڈ کے بھی میمبر ہے بی تری ڈبلیو کے بھی میمبر ہے اور وہ اس کے چائنہ کے ساتھ سو بلیون ڈالر پلس بائی لیٹرل ٹریڈ بھی اپنی لے گئے ہیں سو انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ایک اوپن رکھا ہوا ہے اب انڈیا اس کا بھی حصہ بنے گا اور پاکستان یہاں بھی جا رہی سکے گا کیونکہ پاکستان کو تو یورپین یونین جانتی نہیں ہے ہمیں تو وہ جانتے ہیں ایکسٹریمزم ٹیروریزم دنیا اپنے آپ کو کھول رہی ہے اور ہم وہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خیالی پڑھلاو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں گلوبل گیٹوے پارٹنرشپ بیسیکل اس کا نام یہ ہے لیکن ان شورٹ میں اس کو گلوبل گیٹوے کا جا رہا ہے اب اس میں یہ ہے کہ جو جیو گرافک ریجنز ہیں جو ڈیجیٹل ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں کلین اینرڈی کے جو پروجیکٹس ہیں ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے ٹریڈ ہے اور سب سے بڑھ کے سپلائی چین جو کہ اب چائنا سے نکل کے بہت ہاتھ تک انڈیا میں بھی آ رہی ہے اور یہ کووڑ کی وجہ سے the world is trying to rely on انڈیا اب یہ جو انویسٹمنٹس ہوں گی ان چیزوں پر جو انویسٹمنٹس ہوں گی جیسے میں نے ڈیجیٹل ٹرانزیشن کی بات کی کلین اینرڈی کی بات کی ٹرانسپورٹ کی بات کی اور نہ بھولیے گا کہ جو انڈیا ہے وہ انڈو پیسیفک میں جو ایک فورم ہے جس کو کوارڈ کہتے ہیں اس کا میمبر ہے اب یورپین یونین نے کہا کہ امریکہ نے تو اکیلے ایک بیلڈ بیک بیٹر ورڈ بنا لیا ہم کیوں نہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ پلیٹ فورم رکھیں اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو سینٹرل تھیسس میں دینا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا ہے صرف اور صرف چائنہ اور سی پیک کے اوپر جبکہ انڈیا نے اپنی تمام آپشنز اوپن رکھی رہی ہیں وہ گلوبل گیٹوے کے بھی میمبر بنیں گے وہ بیلڈ بیک بیٹر ورڈ کے بھی میمبر ہے بی تری ڈویو کے بھی میمبر ہیں اور وہ اس کے چائنہ کے ساتھ سو بلیون ڈالر پلس بائی لیٹرل ٹریڈ بھی اپنی لے گئے ہیں سو انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ایک اوپن رکھا ہوا ہے اور سی پیک کی ہماری جو پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ آج جو پاکستان کی جو سی پیک آثورٹی کے ہیڈ ہیں جو سی پیک آثورٹی کے ہیڈ ہیں اور ہمارے جو اصد اومر صاحب ہیں جو ایک پلاننگ کمیشن کو بھی چلاتے رہے ہیں اور کوویڈ بگر آئی کے چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے تقریباً ستر جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کو آج بریفنگ دی ہے کہ جی سیکنڈ فیز میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہم یہ سمجھ دیں ہیں کہ ہم نے جو انرجی انفرسٹرکچر میں سفیشنٹ ہیں حالانکہ انرجی میں سفیشنٹ کیسے ہیں ہم تو گیس بائی سے ہم کو آ رہے ہیں اور پاکستانیوں کو تو ہم گیس دے نہیں سکتے لیکن وہ ایک اور سوال ہے اس پہ میں نے کل بھی بات کی تھی لیکن اس کو سمجھنا ضرور ہے کہ جہاں پہ ستر کمپنیوں کو آج بھی ہم کنونس کر رہے ہیں کہ آئی یہاں پہ آکے بسنس کریں اپنی انویسمنٹ کریں ادھر چائنیز نے بارہ عرب ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بند کر دی ہوئے ہیں اور پاکستان کی جو سی پیک آثورٹی کے ہیڈ ہیں چیر میں نے خالد منصور انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ بھائی چائنیز کمپنیوں کو کہ اپنی آکے اپنی جو چیزیں ہیں وہ پوری کریں اب یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں چلو اوبرال یہ اچھا ہے کہ آپ مگواتے ہیں بائر کی کمپنیوں کو کہتے ہیں کہ آئیں وہ انویسمنٹ کریں اور وہاں پہ یہاں پہ آکے چیزیں پرڈیوز کریں لیکن جتنی پاکستان کی اکانومی کے اندر انسرٹینٹی ہے بائر کے انویسٹر کو کلک کرنا بہت مشکل ہے تو یہ چیلنجز ہیں اور پاکستانی جو آثورٹیز ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ ایک ویک پوزیشن رکھتی ہیں کہ وہ چائنیز کمپنی کو تو بہت پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں لیکن ویسٹرن کمپنیز کو نہیں دیتے اب عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کی بحث شیڑ لی ہوئی ہے اننیسیسری یورپ کے ساتھ کلیش ہے امریکہ سمجھتا ہے آپ سارے اپنے چینیز باسکٹ میں لگتی ہیں چینیوں نے پیسہ لگانا بند کر دیا ہے ابھی اگر پاکستان نے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ رکھا ہمیں تھوڑا سا we have to think beyond CPAC ہمیں CPAC سے باہر ہو کے سوچنا ہوگا ہمیں جو گلوبل گیٹوے ہے اس کا کیسے ہم اس سب بن سکتے ہیں ہم build back better world کا کس طرح اس سب بن سکتے ہیں انڈیا میں نے تھوڑا دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ climate جو fund ہے اس میں سے اچھے بھلے پیسے لے کے جا رہا ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ تو pollution لاہور میں ہے air quality سب سے زیادہ گندی ہے لیکن ہمیں کوئی بدا پیسے اس طرح نہیں دے رہا the reason behind is کہ ہماری جو lobbying ہے وہ ہی نہیں ہے ہمارا وزیراعظم گھر سے بہر ہی نہیں نکلتا وہ بس گھر میں رہتے ہیں so یہ جو European Union کی strategy ہے European strategy for the global gateway partnership جس کے میں نے بتایا کہ کن چیزوں میں کام کریں گے clean energy کو دیکھیں گے digital transition کو دیکھیں گے transport کے مسائل دیکھیں گے people to people connections اور trade اور supply chain کے مسائل کو دیکھیں گے اب یہ اس پہ کام کریں گے اب ہمارا تو یورپ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا نہ ہی ہمیں یورپ مشکل lift کرائے گا کیونکہ ہم تو ترلے کر رہے ہیں پہلے کہ GSP plus status نام سے لے لیجئے گا اور ادھر انڈیا جو ہے وہ یورپ کے تمام ممالک کے ساتھ پہلے تم کے bilateral تعلقات بھی بڑے مناسب ہیں اچھے تعلقات ہیں بھلے فرانس اور اٹلی اور جرمنی اور سب ہم مالک کے ساتھ اور above all انہوں نے اپنی جو ہے وہ multilateral فورمز پہ بھی ٹھیک ہے اور ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو disconnect کر دیا ہے اور دنیا ایک ہی ریفرنس سے جانتی ہے افغانستان اب انڈیا اس کا بھی حصہ بنے گا اور پاکستان یہاں بے جاہ رہی سکے گا کیونکہ پاکستان کو وہ تو یورپین یونین جانتی نہیں ہے ہمیں تو وہ جانتے ہیں extremism terrorism آج بھی جو پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں جو ہماری حکومتوں سے یا جو top level کے لوگوں سے ملنے آ رہے ہیں وہ ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ counter terrorism کوپریشن کریں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو صرف چائنا سیپیک کی حد تک یہ دنیا اپنے آپ کو کھول رہی ہے اور ہم وہی پہ بیٹھے ہوا ابھی جو belt and road initiative ہے یا جو build back better world یہ جو global gateway یہ تین بڑے platform ہمارے سامنے آگئے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیوں ہم اتنا limited سوچ رہے ہیں ہماری سوچ میں اتنی زیادہ کمی کیوں ہے ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں وہ صرف اور صرف سیپیک اور چائنا سے رکھنے چاہیے اور western investors کو نہیں لے کے آنا چاہیے کیونکہ western investors جو میری understanding وہ یہ ہے کہ وہ بہت کچھ مانگتے ہیں وہ آپ کی global economic indicators دیکھتے ہیں وہ آپ کی global ranking دیکھتے ہیں وہ آپ کو favorable business environment کے لینس سے دیکھتے ہیں gtp growth rate دیکھیں گے چائنیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ companies آجاتی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کر لیتی ہیں اور وہ ساری بات وہ جب آتے ہیں تو اس میں ہمیں disadvantage ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم پہلے تو وہ ان کو لے آتے ہیں بعد میں وہ منصوبی آجات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا بیچ میں آدھے رہ جائیں گے اور پھر وہ کہیں گے آپ اپنی جو share of the deal ہے وہ پوری کریں ہماری عادت ہے ہم اس طرح میں پسند نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میں پورا بنا کر دو ٹھیک ہے اب چائنیز کو بھی پیسے دینے ہے تو اس کے لیے امریکنز کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آئی ایم ایف سے نہیں لینے دینا تو آپ خیالی پلاو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ خیالی پلاو بہت سے لوگ پکاتے ہیں میرے سمیت پاکستان میں کہ ایسا ہو جائے گا پاکستان میں ویسا ہو جائے گا یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی ایسا سوچنے کو خیالی پلاو پکانا کہتے ہیں تو اگر کسی نے اس ٹائم کے علاوہ جس میں کہ گورنمنٹ ہمیں یہ فیسلیٹی پروائیڈ کر رہی ہے کہ چولے میں گیس آ دی باقی ٹائم آپ خیالی پلاو پکا سکتے ہیں اور آئیستہ ہو گا یہ کہ جو ٹین ٹائم گیس آپ کو ملے گی چولے میں وہ بھی آئیستہ کر کے عمران خان صاحب ختم کر دیں گے اس کے بعد باری آئے گی نیکسیسٹی کی جی آ رہی ہوں ابھی خان سامنے یہ سیکرٹ آؤٹ نہیں کیا تو اس سے ہوگا یہ کہ نہ گیس ہوگی نہ بجلی ہوگی نہ انٹرنیٹ ہوگا نہ فون ہوگا نہ موبائل ہوگا اس سے بھلا کیا بنے گا بلکل آپ صحیح سمجھے اس سے عمران خان صاحب جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں وہ پاکستان کو بنا دیں گے مدینہ کی ریاست جو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو ریاست مدینہ اگر کوئی سٹڈی کرے اور گوگل پہ چلے جائیں آپ اپنے بڑوں سے پوچھے تو پتہ چلے گا کہ ریاست مدینہ میں نہ نہ گیس پاکستان کو تو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹری سے غیب ہو جانی چاہیے بلکل آپ صحیح سمجھے اور اسی طرح سے ریاست مدینہ جو ہے وہ بن پائے گی تو جو لوگ شور مچا رہے ہیں خان صاحب کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں گصہ کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ بہت بد نصیب لوگ ہیں اس لئے کہ آپ اس طرح کی بیکار کے اوپر جھگڑے کر رہے ہیں اور شور مچارے گورن پر جب کہ خان صاحب تو اتنے پنوٹی ہیں نہیں لکی ہیں خان صاحب پتہ نہیں کیا ہے لیکن ایسا ہے کہ خان صاحب کسی کالی بلی کے سامنے سے گزر جائیں تو ایک ہفتہ اس کالی بلی کو پورا ویک کھانا نہیں ملتا اب اس کو لکی ہو نہ کہیں گے پتہ نہیں کیونکہ ملتا